بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میر چینل اور آج جو خوبصورت گلر کا ریزائن میں بنانے جا رہی ہوں اس کی ویڈیو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنے کیونکہ ساری ویڈیو دیکھنے والی اس میں کوئی پوائنٹ بھی سکپ کرنے والی میں جو ریزائن بنا رہی ہوں سادھی پٹی کے ساتھ بنا رہی ہوں ساتھ میں یہ دو لیسز ہیں چھوٹی چھوٹی جو میں نے یوز کی ہیں ایک فیبرک پٹی یوز کروں گی سادھی اس کی لمبائی چھوٹائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں چھوٹائی اس پٹی کی تقریباً ڈیرڈ انچ میں نے لی ہے اور لمبائی میں نے پورا ارض لے لیا ہے یعنی فورٹی انچز تھرٹی اٹھ انچز ہوتا ہے لیکن تیس انچ کی پٹی آپ کی کافی ہوگی تو تیس انچ کی پٹی اس طرح سے لے کے اور ہم اس کو فور فولز میں کر دیں گے جس طرح سے ہم پائپنگ تیار کرتے ہیں پہلے ہاف کر کے اور پھر باقی دو سائیڈوں سے فول کر کے اس کو پریس کر کے بلکل ریڈی کر لینا ہے اس کے بعد ہم یہ لیس لیں گے کوئی سے بھی آپ شیٹل کی لے سکتے ہیں اور اس طریقے سے اس کے اندر جو گھومتی ہو رکھ کے اور ہم اس کی پائپنگ کر دیں گے اگر آپ بگنرز ہیں تو پھر آپ لیس کو اس طرح سے گلو سے بھی پہلے سے سٹ کر سکتے ہیں لیکن میں ڈائرہ کروں گی میں آپ کو صرف رکھ کے دکھا رہے ہوں کہ گلو سے بھی یہ بہت آسانی سے ہو جائے گا تو چلیے اس کو کر کے دکھا دیتے ہیں ڈی ڈائریک بھی وہ ترام سے ہو جاتی ہے اس طریقے سے کٹس لگا کے اور ہم نے کرنا ہے کیونکہ ہم نے گلے کی گلائی پر اس کو لگانا ہے تو ہمارا کپڑا اگر آڑا ہوگا آڑے میں سے ہم نے لیا ہوگا تو ہماری آسانی سے یہ گول ہو جائے گا اس طریقے سے ہم کمپلیٹ کر لیں گے پوری پٹی کو یہ پٹی اب کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اس کی ہم نے ہلکی سی پریس کے ساتھ گلائی کر دینی ہے جو میں اپنی ویڈیو میں باہر ہا بتا چکی ہوں اب میں نے بکرم کا ایک پیس لے لیا ہے آپ ہارڈ چارٹ یا کارڈ بھی لے سکتے ہیں چوڑائی اس کی پونے دو انچ ہے اور لمبائی اس کی دو انچ ہے لمبائی کی روخ اس کو میں نے ڈبل کر لیا اور اس پر ہلکا سا ایک سائیڈ سے گلائی دے دوں گی شیف اس طریقے سے اور اس کو کٹنگ کر دیں گے اور اس کو ہم ساتھ کپڑے پر ڈراؤ کریں گے اس کپڑا لے کے اور نیچے سے ہم نے مارجن نہیں رکھنا اور باقی گلائی والا پورا یہاں سے ہم نے ایکسرا مارجن رکھنا ہے کپڑے کی اوپر مارجن رکھ کے ہم نے کٹ کرنا ہے اسی طریقے سے ہمیں آٹھ نو پیسز چاہیے تو ہم نے سارے اکٹھے ڈراؤ کر کے اور اس طریقے سے تیار کر لینا ہے میں آپ کو ایک رکھ کے بتا رہی ہوں باقی آپ نے خود تیار کرنے ہیں اسی طریقے سے میں نے گلائی پر اس کو لگا دی اگر ڈائریکٹ آپ نہیں لگا سکتے تو آپ اس کو بھی گلو سے لگا سکتے ہیں اب اس کی اوپر ہم دوسرا کپڑا رکھیں گے ایک اور کپڑے کا پیس لے کے اس کی اوپر میں اس کو رکھیں اور جو سلائی میں نے پہلے لگائی ہے لے اس کی اوپر اسی سلائی کی اوپر اوپر میں بلکل اسی سلائی کی اوپر ہی سلائی لگاؤں گی تو اس طریقے سے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ویکشا کی کٹنگ کر دیں گے اور گلائی پر کٹس لگا دیں گے اب اس کو میں پلٹ دوں گی اسی طریقے کے ہمارے اس گلے پر آٹھ نو بڑے سائز پر لگ جاتے ہیں اور اس پر شاید سیون لگ گئے تھے میرے تو یہ تیار کر کے آپ نے رکھ لینا ہے اب یہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ پونے دو انچ کے قریب ہے جو میں نے آپ کو اس کی چوڑائی بتائی تھی اب اس کو ہم نے ون انچ کرنا ہے یعنی ہم نے اپنے ڈیزائن کے حساب سے ون انچ کرنا ہے اس کو تو اب میں اس کیل کی دو پلٹس ہم لگائیں گے یہ ون انچ ہو جانی چاہیے اور اس طریقے سے اس پر ہم سلائی لگا کے اس کو ریڈی کر لیں گے پہلے سے کیونکہ بعد میں ڈیزائننگ میں پھر ساری چیزوں کو کٹھا منیج کرنا مشکل ہوگا تو پہلے سے آپ نے اس کو اس طریقے سے ریڈی کر لینا ہے سارے ریڈی کر لیں گے ہم اسی طریقے سے اور اب ان کو الگ کر لیں گے اور ایکسٹرا دھاگے وغیرہ کٹ کر اس کو نیٹ کر کے رکھ دیں گے سائیڈ پہ اب گلے کی تیاری کرتے ہیں گلے کی بکرم میرا گلہ جو ہے وہ ساڑھے پانچ انچ ہے دونوں سائیڈ سے تو میں نے چھوٹی بکرم لیا ہے اور آپ اپنے گلے کے حساب سے لیں گے ایک انچ بڑھا کے یعنی چوڑائی میں نے اس کی پونے چار لی ہے میں نے پونے تین انچ پر گلہ بنانا ہے اور لمبائی میں نے سات انچ لی ہے میں نے چھ انچ ڈیپ رکھنا ہے کہ ساڑھے پانچ رہ جائے پونے تین انچ پر میں نشان لگا رہی ہوں بڑے گلے پر آپ ساڑھے تین یا تین لگائیں گے گہرائی میں نے چھ انچ لے لی ہے اور آپ نے سیون انچ لینی ہے اور اس طریقے سے اس کو پرو کر لیں گے اب اس کے بلکل درمیان سے یہ چھ انچ ڈیپ ہے تو بلکل تین جہاں پر آ رہا ہوگا وہاں پر ہم نے اس کو ایکسٹرا پونہ انچ یہاں سے ایک نشان لگا لینا ہے اور یہاں سے ہم اس کو شیف دے دیں گے تھوڑی سی گلائی کر دیں گے گلے کی وی ہے لیکن تھوڑا سا گول پانچ شیف کا ہے اب ایکسٹرا جو ہے پونہ انچ رکھ کے میں نے اس کی کٹنگ کر دیا ایکسٹرا کپڑے پر اس کو پیسٹ کر دیں گے اور نیٹ کر لیں گے تو یہ میں نے کر لیا اب اس کو سنٹر کر دیں گے ہم اب میں نے شرڈ لی ہے سیدھی سائیڈ اس کی اوپر ہے اس کی اوپر میں نے گہرائی پر نشان لگا لینا ہے میں نے فوٹین انچ تک ڈیزائن بنایا ہے آپ اپنی کمر سے ایک دو انچ بڑھا سکتے ہیں کمر کی نشان سے تو اس کا سنٹر کر لیں گے اور گلہ اس کی اوپر رکھ کر جس طرح سے ہم گلہ پلٹتے ہیں اس طرح سے اس پر سلائی لگا دیں گے ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیں اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں پارٹس لگا لیں گے گلائی میں جتنے بھی آپ کی گلائی والے پارٹس ہیں اب گلے کو پلٹ کر رف سٹچ کر رہی ہوں میں اسی دورانہ چینل پڑھ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گلہ پلٹ دیا ہے اب اس کو سنٹر میں مارک کر رہی ہوں میں اور اب اس سائیڈ پہ ہم نے پٹی لگانی ہے سب سے پہلے تو کیونکہ یہ ہم نے ہاف سے شروع کرنی ہے ہاف سے ایک انچ بڑھائیں گے لیکن آپ نے سلائی جو ہے وہ ہاف سے شروع کرنی ہے پیچھے ایک انچ پہ سلائی نہیں کرنی اب بہت احتیاط سے میری ایمبرائیڈری ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے پورشن میں کرنا پڑا ہے اور پلین کپڑے پر آسانی سے ہو جائے گا اس طریقے سے لگا دیں گے سیکنڈ سٹیچ بھی لگا دیں گے اس کی اوپر اور اب دوسری طرف سے میں اس طریقے سے رکھوں گی میں نے پریس کے ساتھ اس کو تھوڑی سے گلائی دی تھی جو کہ سکپ ہو گئی ہے اب اس کو سنٹر تک لے آئیں گے پٹی کو آرام سے اب سنٹر سے ہماری جو پٹی ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ رہے گی اور ڈیزائننگ ہماری رائیڈ سائیڈ پہ ہوگی تو سنٹر تک اس کی سلائی رکھے اور آگے سے ہم نے جو ڈیزائننگ پتیاں بنائی تھی اس طریقے سے پیٹلز جو ہیں اس کے نیچے رکھیں کہ جتنی ہم نے باہر شو کرنی ہے اتنی ہم باہر شو کریں گے باقی کی اوپر پٹی رکھے اور سٹیچ کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو اسی طریقے سے سار سار جوڑتے ہوئے میں اس کو سٹیچ کر رہی ہوں اس کو نیچے تک لیں گے جہاں تک ہماری بٹی اینڈ ہو رہی ہے تو ہم نے ڈیزائن پر ختم کرنی ہے یہاں سے ہم رکھ کے اور دیکھ لیں گے اور ایکسٹر کو ہم یہاں سے کٹنگ کر لیں گے ہاف انچ اگر بڑھ بھی جائے یا کم ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے یہاں تک رکھ کے میں اس کو سٹرن کر رہی ہوں اور اب نیچے سے ایکسٹر سارا میں نے کٹ کر دینا ہے جو کہ ہمارا فالتو تھا اب پلٹ کے اس کو سیدھی سلائی لگا لیں گے ایک بیڈ لگا کے اس کو ٹانگ دیں یا پھر آپ پلز میرے پاس ہیں تو میں وہ لگاؤں گی لیکن میں تین تین پلز لگا کے میں ریڈی کروں گی امید ہے آپ کو یہ فائنل لوک اس کی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں چینل بڑھنا ہے تو چاہر سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ